اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہو عاصف تیک یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتارے جا رہا ہوں کہ آپ ان پیج میں جو ہے بک سائز کیسے لگا سکتے ہو جیسا کہ آپ کسی کے پاس انٹرویو کے لیے جاتے ہو تو وہ آپ سے کہہ دیتا ہے کہ یہ سائز لگاؤ اور کام کرنا شروع کر دو یہ آپ کو ایک بک دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بک کے بطابق سائز لگا لو اور جو ہے وہ کام شروع کر لو تو آپ کوئی بھی سائز انٹ پیج میں لگا کہ ماردن چھوڑ کے کیسے کام شروع کر سکتے ہو میں آج آپ کو یہی کمپلیٹ جو ہے وہ گائیڈ کرنے والا ہوں آج کی ویڈیو میں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لو اور ساتھ میں جو بیل آئیکن آئے گا اس کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی لیں تو چلیئے دوستو چلتے ہیں آج کے ٹوٹولیل کی جانب اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان پیج میں بک سائز کیسے لگایا جاتا ہے اس کا مہادل کیسے چھوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ان پیج کو اوپر کر چکا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے فائل میں آ جانا ہے اور نیو فائل پہ کلک کر لیے ٹھیک ہے یہاں پہ اے فور لگا ہوا ہے ابھی جو ہے یہاں سے آپ کا کام جو ہے سٹارٹ ہے یہاں پہ آپ کو ساری سیٹنگ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ابھی جو ہے آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کا پیج سائز کیا ہے جو پیج بک کو لگا ہوا ہے میلز کہ اس بک کے پیج کا سائز کیا ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کو وہ بک دیتا ہے بندہ تو آپ دیکھ سکتے ہو ایزیلی کہ اس بک کا سائز کیا ہے سکیل کے ذریعے ٹھیک ہے سکیل آپ اس سے مانگ لوگے اور دیکھو گے کہ اس بک کا سائز کیا ہے ٹھیک ہے اگر تو وہ ان چیز میں آپ نے دیکھنا ہے ان چیز میں اس پیپر سائز جو ہے وہ نورملی اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا ادر وائز اس سے آپ دیکھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اے فائف سائز ہے یا اے فور سائز ہے یا جو بھی سائز ہے ادر وائز یہاں پہ میں اے فائف سائز لگاتا ہوں تو یہاں پہ میں نے یہ فائف سائز لگایا میں اس کو ملی میٹرز میں ان چیز میں لے کے آنگا سوری کیونکہ ان چیز میں جو ہے وہ ایزی رہتا ہے تو یہاں پہ میں ان چیز میں لے کے آنگا آپ سمپل آلٹ ٹی ڈی بھی پریس کر کے آ سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں سے پتہ نہ چلے تو یہاں پہ ڈوکومنٹس کی اپشن ہے فورمیٹ میں یہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دوبارہ سے اس کی سائٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اب اے فائف سائز جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کی ویٹھ جو ہے وہ اتنی ہے اور ہائٹ جو ہے وہ اتنی ہے ٹھیک ہے اس پیج میں سے ہمیں مارجن دینا ہوتا ہے ایک بک کے سائز کے مطابق تو آپ کی بک کا سائز جو بھی ہوگا سکیل کے ذریعے آپ جو بھی اس کا سائز ہوگا اگر آپ نے ہیڈر کو ساتھ میں اکاؤنٹ نہیں کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ اوپر نمبرنگ چل رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہیڈر پہ ہوتی ہے تو آپ نے ہیڈر کو اکاؤنٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ ہیڈر کو اکاؤنٹ کرو گے تو پھر آپ کے لیے سائز کو دینا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس لیے آپ نے ہیڈر کو اکاؤنٹ نہیں کرنا ہے آپ نے جو ٹیکسٹ ایریا ہے نیچے اس سے اس کو جو ہے اکاؤنٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسا ہے کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ اے فائف میں سے ساتھ چار کا سائز نکال لو کیونکہ یہ چھوٹا سائز ہے اے فائف جو پیچ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں سے ساتھ چار کا سائز کیسے نکلے گا تو جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا فرینڈس آپ کوئی بھی سائز نکال سکتے ہو صرف آپ کو یہ تقنیق سمجھ لینا ہے تو آپ کوئی بھی سائز جو ہے کسی بھی پیج میں سے نکال لوگے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں رہے گا ٹھیک ہے جیسے کہ اگر آپ کا پاس کوئی بڑا سائز آئے گا تو وہ پھر آپ اے فور سائز لگا ہوگے اگر اس سے بھی بڑا پیج ہے تو اے تھری ہے اس طرح سے کر کے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا ادروائز میں آپ کو تقنیق جو ہے وہ بتا دوں گا کہ کس طرح سے سائز کو لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے کوئی بندہ کیا دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اے فائف سائز ہے بک کا اور آپ نے سات چار کا سائز نکالنا اس میں سے اور سائیڈوں پہ جو ہے وہ باقی جو ہے وہ مارجن چھوڑنا ہے لیفٹ رائٹ ٹوپ اور بوٹم ٹھیک ہے تو وہ میں کیسے چھوڑوں گا تو یہاں پہ میں دیکھوں گا کہ میری ورث جو ہے وہ اب چار ہونی چاہیے یہاں پہ چار ہوگا یہاں پہ جو ہے وہ سات ہوگا ٹھیک ہے لیکن میں اس کو یہاں سے بلکل بھی چینج نہیں کرنا ہے میں نے اس کا جو مارجن ہے وہ کم کر کے اس کو سات چار کے سائز پہ لے کے آنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جب جیسے جیسے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ انشاءاللہ سیکھتے جاؤ گے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو چھوڑتا ہوں میں یہاں پہ ایک کیلکولیٹر جو ہے وہ اپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے پہ کہلکولیٹر کو اپن کرنا ہے تو یہاں پہ میں پاہ سیکیلکولیٹر آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے سات سائز چاہیے یہاں پہ مجھے چار سائز چاہیے سات اور یہاں پہ سات چاہیے ٹھیک ہے سات اور چار ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی میرے پاس کیا ہے پانچ فائف پائنٹ ایٹ ٹو سیون تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا فائف پائنٹ ایٹ ٹو سیون ٹھیک ہے تو ابھی جو میرے پاس اوپر سائز ہے وہ یہ ہے لیکن مجھے چار سائز چاہیے تو میں اس میں سے مائنس چار کروں گا ٹھیک ہے تاکہ جو میرے پاس اضافی پیج ہے وہ آ جائے تاکہ اس میں سے میں مارجن کو چھوڑ سکوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے پاس فائف پائنٹ ایٹ ٹو سیون تھا تو یہ میں نے ٹوٹل لکھ لیا اب میں مائنس چار کر دوں گا جو مجھے اگزیکٹ پیج سائز میں ویٹھ چاہیے پیج سائز کی تو میں یہاں سے مائنس چار کر دوں گا اور یہاں پہ بڑابر کروں گا تو یہ جو ہے میرے پاس ایکسٹرہ میٹر ہے اس کو میں نے دونوں سائیڈوں پہ ایسا مارجن جو ہے وہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے لیفٹ پہ اور رائٹ پہ ٹھیک ہے ویٹھ ہے یہ کیونکہ اس کو ہم لیفٹ رائٹ پہ یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کو بھی میں مطلب ہاف کر دوں گا اس کو تقسیم دو کر دوں گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو ہے یہ جو چیز ہے یہ ایک سائیڈ کا میرا مارجن جو ہے نکل آیا ہے ٹھیک ہے ویٹھ کی ایک سائیڈ کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی دیکھیں لیفٹ اور رائٹ پہ مجھے سیم یہی مارجن چھوڑنا ہے 0.9135 تو میں یہاں پہ اس کی لیفٹ پہ دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے دے دیا اسی کو میں کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں سے آپ اکے کر سکتے ہو درواز ابھی آپ ویٹ بھی کر سکتے ہو ہم ابھی اس کی ہائٹ بھی دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو میں ہائٹ کی طرف آ جاتا ہوں تو یہاں پہ دوستو میں نے لیفٹ اور رائٹ جو ہے اس کا لکھ دی ہے اب مجھے ٹوپ اور بوٹم سے جو مارجن چھوڑنا وہ میں نے نکالنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ مجھے سائز چاہیے ہے یہاں پہ ہائٹ جو ہے اس کی ساتھ ہو جس میں میرا ٹیکسٹ آئے ٹھیک ہے تو ابھی میں کیا کروں گا یہاں پہ مجھے ساتھ لانے کے لیے یہاں پہ یہ والی جو ہے یہ لکھنی پرے گی تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں 8.268 ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے یہ جو ابھی میرے پاس سائز اویلیبل ہے اے فائف کے حساب سے وہ آرہا ہے تو میں نے یہاں پہ یہ فائف کا سائز بلکل بھی نہیں دینا ہے میں نے مارجن چھوڑنا ہے تو یہاں پہ میں اس کو کروں گا مائنس ساتھ کیونکہ ساتھ جو ہے مجھے ٹیکسٹ لکھنے کے لیے سائز جو ہے وہ چاہیے تو میں اس کو مائنس ساتھ کر دوں گا تو اور یہاں پہ برابر کروں گا تو یہ میرے پاس اضافی ایریا جو ہے سائیڈوں پہ آویلیبل ہے اب ابھی جو ہے میں اس کو ایزا مارجن یوز کروں گا ٹیک ہے اس کو میں تقسیم دو کروں گا تو یہ جو ہے یہ میرا ٹوپ اور بوٹم پہ میں یہ والا مارجن چھوڑوں گا سکس تھری فور ٹیک ہے سکس تھری فورAAAA تمہیں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سکس تھری فور اور یہاں پہ بھی سک پہ سکھ سکتی ہو تو یہاں پہ یہ جو सائز ہے وہ اک کروں گا تو میرا جو سائز ہے وہ ایکہاگہ نکل آئی گا ٹیک ہے تو یہاں پہ میں اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بھی آپ یہ جو سائز ہے ابھی میرے پاس یہ اے فائف جو ہے وہ سائز ہے تو میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اے فائف کا جو سائز ہے وہ نکل آیا ہے سات چار کا ٹھیک ہے جیسے کہ چھوٹی بکس جو ہوتی ہیں جو میں نے اپنے تھمنیل میں دکھائی ہوئی ہے وہ بھی سات چار کیا ہے تو یہاں پہ اگر آپ اس کا سائز کنفرم کرنا چاہ رہے ہو تو آپ یہاں پہ ایک لائن ڈرہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسا کہ میں کرتا ہوں یہ بوکس ہے سوری اس سے ذرا آپ سائز جو ہے وہ آپ کا کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کا سائز جو ہے وہ کیا ہے تو ابھی یہ میں سیلیکشن ٹول پہ آکے اس کو سیلیکٹ کروں گا تو یہ مجھے اس کا سائز دکھائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ایکوریٹ سائز ہے ہائٹ میں وہ ساتھ ہے آپ کا سnantی مقابلہ سے جو ہرہی ہے یہ اس کے سارا پہا لائن میں 3ow teilweise میں آپ کے لائن کامل میں کہا transitionanse mod آپ خیرم ہو بھی لائن میں آپ کمی کاملے Cher常 میخوا وسی Mouse کہ ، نگذ برد ایک آن ایک فیلیٹ کو کچھ لیکن انٹری شادتر کر دیکھتا ہوں میں آپ کاملے دیکھائے ویٹھ بھی دیکھیں تو ایک اور بعد اائم کنسے ؟ سوچی مقابلہ اس کا لائن کا حصہ تو یہ آٹومیٹکلی سیلیکشن کر لیتا ہے تو یہاں پہ اب میں بوکس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں فور پوائنٹ زیرو زیرو ایک ہے وہ ہمارے بوکس میں جو ہے وہ بھی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ یہ اس کی بھی بالکل ایکوریٹ جو ہے وہ ویٹھتا ہے تو یہ جو ہے ہمارا پیس سائز ہے جو لگ چکا ہے اب جو ہمارا ٹیکسٹ ایریا ہے وہ یہ ہے ٹیک ہے ٹیکسٹ ایریا ہمارا یہ ہے جس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں سے لے کے یہ سارا ہمارا ٹیکسٹ ایریا ہے اور یہ جو سائیڈے ہیں یہ ایزا مارجن ہے اور یہ جو پورا یہاں تک ہے یہ ہمارا پیس سائز ہے جہاں پہ آپ کو بلیک لائن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ٹیک ہے تو یہ ہمارا جو پیج ہے وہ شو کرتا ہے ابھی جو ٹیکسٹ ایریا وہ یہ ہے ابھی جو ہے اب ہیڈر کو لگا سکتے ہو ماسٹر پیج میں جا کے تو یہاں پہ اگر آپ ماسٹر پیج میں آتے ہو تو آپ ہیڈر کو بھی لگا سکتے ہو کوئی بھی ہیڈر جو بھی آپ دینا چاہے وہ دے سکتے ہو اور اس میں جو ہے آپ سوری یہ نہیں لگے گا ہیڈر میں یہ یوں جو گا تو آپ اس کو ایسے کر کے کوئی بھی انسٹ پیج نمبر جو ہیں وہ بھی لگا سکتے ہو تو اس کو میں سینٹر میں کر دیتا ہوں ایسے کر کے ابھی جو ہے آپ اس کی مزید سیٹنگ کر سکتے ہو اور یہاں پہ ابھی آپ کی جو ہے وہ ٹیکسٹ آئے گی ٹیک ہے تو یہ اس طرح سے پیج آئے گا یہ جو ایریا ہے ہمارا ٹیکسٹ ایریا ہے اور یہ جو ہے ہمارا ایزہ ہیڈر یوز ہوگا اور اسی طرح سے ہماری بک جو ہے وہ چلتی جائے گی ٹیک ہے دوستو اسی طرح سے آپ کوئی بھی سائز نکال سکتے ہو یہاں پہ تکنیک صرف یہ ہے کہ آپ نے اسی سائز کو دیکھنا ہوتا ہے جو سائز آپ نے پیج کا نکالنا ہے اس کو آپ سکیل سے دیکھ لو تو یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل جو ہے وہ اور دے دیتا ہوں جیسے آپ وزیٹنگ کارڈ دیکھتے ہو تو اگر آپ وزیٹنگ کارڈ کا سائز نکالنا چاہ رہے ہو اے فائف سے یا کسی بھی سائز سے وزیٹنگ کارڈ کا سائز نکالنا چاہ رہے ہو میں آپ کو اے فائف سے ہی نکال کے دیکھاتا ہوں تو آپ کیسے ہی نکال سکتے ہو ٹھیک ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس فائل کو بند کرتا ہوں اور تاکہ آپ کو ذرا مزید جو ہے وہ سمجھ میں سانی ہو جائے تھوڑی سی تقنیق ہے لیکن مجھے پتا ہے یہ تھوڑا سب مشکل کام ہے تو یہاں پہ نیو میں آپ آو گے اور یہاں پہ ایف فائف کرو گے پھر سے اور یہاں پہ آپ کو ابھی بھی مجھے ملی میٹرز میں نظر آ رہا ہے تو میں ملی میٹرز میں نہیں دیکھنا چاوڑا ہوں میں چاوڑا کہ مجھے ان چیز میں دیکھیں کیونکہ ان چیز میں ذرا ایزی رہتا ہے تو یہاں پہ میں کنٹرول ایف elean کر کے دوبارہ سے جو ہے اس کو ملی میٹرز میں لیا ہوں گا ٹھیک ہے میں مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے یہ کمانڈ نہیں بتائی تو یہ کنٹرول ایف elean ہے تو اور یہاں پہ میں اوکے کرتا ہوں ملی میٹرز کو اوکے کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا کرنا ہے آپ کو کوئی بھی پروبلم ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نے اس کے ڈوکومنٹس میں آ جانا ہے دوبارہ سے فورمٹ میں جا گے ڈوکومنٹس میں آ جانا ہے ابھی جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ چیز میں نہیں آیا ہے ابھی تو یہاں پہ اچھی اور اوکے اور یہاں پہ میں ڈوکومنٹس میں جلا جاتا ہوں فورمٹ اور ڈوکومنٹس تو یہاں پہ ابھی یہ انچیز میں آ چکا ہے ابھی میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سائز دینا ہے ایک ویزٹنگ کارٹ جو نورملی یوز ہوتا ہے وہ اس کا سائز ہوتا ہے 3.5 اس کی ویٹ ہوتی ہے اور ہائٹ جو ہے وہ 2 انچیز ہوتی ہے تو یہاں پہ بالکل اسی طرح سے میں یوز کروں گا تو یہاں پہ مجھے ابھی چاہیے 3.5 اور یہاں پہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے وہ 2 انچیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں کیسے لگاؤں گا ٹھیک ہے اب بھی پہلے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ جو سائز ہوگا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا سائز چاہیے تو مجھے یہاں پہ 3.2 چاہیے ٹھیک ہے 3.2 انچیز کا مجھے سائز چاہیے اس کی ویڈ تھے ٹھیک ہے اور اس کی ہائیڈ جو ہے وہ مجھے صرف دو جو ہے انچیز چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے 3.2 چاہیے تو میں یہاں پہ اپنا دوبارہ سے کیلکولیٹر اوپن کر لیتا ہوں اور اس کو ختم کرتا ہوں یہاں پہ جو میرا لکھا ہوا ہے ویڈھ 5.827 ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ویڈھ لکھ لیا اپنی لیکن یہاں پہ جو ویڈھ ہے وہ مجھے چاہیے 3.5 ٹھیک ہے 3.5 مجھے ویڈھ چاہیے تو میں یہاں پہ مائنس کروں گا 3.5 کیونکہ یہ جو مجھے ٹیکسٹ ایریا چاہیے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں برابر کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ایکسٹرا ایریا جو ہے وہ مجود ہے میں اس کو تقسیم کروں گا دو اوپے ٹھیک ہے تاکہ وہ دونوں سائیڈوں سے میں اتنا اتنا مارڈر چھوڑ سکوں یہ بکس بھی ہوتا ہے اگر آپ بلکل ایک سائیڈ پہ بھی ایک ایریا دینا چاہ رہے تو پھر آپ لیفٹ پہ رائٹ پہ دے سکتا ہے اس ایریا کو لیکن اگر آپ کو دونوں سائیڈوں سے چاہیے تو پھر آپ اس کو دو اوپے تقسیم کروں گا تو آپ کی ٹیکسٹ جو ہے وہ بلکل سیٹر میں آ جائے گی جیسا کہ بکس بغیرہ بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں تقسیم دو کرتا ہوں تو یہ جو ہے آ جائے گا اس کا یہ والا ٹھیک ہے اس کو اب آپ نے جو ہے دونوں جگہوں پہ لگانا ہے اس کے لیفٹ پہ اور رائٹ پہ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لگاتا ہوں 1.1635 تو یہاں پہ میں نے لگا دیا ہے ابھی مجھے اس کو کوپی کرنا ہے اور نیچے بھی لگا دینا ہے تاکہ میرے دونوں ایریا جو ہے وہ سیٹ رہے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے دونوں سائیڈوں پہ لگا دیا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کا ہائٹ جو ہے اس کو دیکھ رہے ٹھیک ہے اس کی ہائٹ جو ہے ابھی جو ہے 8.268 ہے جو کہ بہت زیادہ ہے میرے سائز سے کیونکہ مجھے تو صرف دو چیز چاہیے تو یہاں پہ میں اب اس کی ہائٹ لکھوں گا 8.268 8.268 جو ہے وہ بہتے لکھ دیا ہے ابھی مجھے یہاں پہ دو چاہیے تو میں مائنس دو کر دوں گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں اب جو ہے اس کا اضافی ایریا یہ ہوگا تو میں اس کو کر دوں گا تقسیم دو پہ تاکہ میری جو ٹیکسٹ ہے وہ سیمپل جو ہے وہ سینٹر میں آ جائے تو یہاں میں میں تقسیم دو کر دیتا ہوں یہ صرف میں آپ کو سکھانے کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ کاش کو ایسے کبھی بھی نہیں منا جاتا ہے لیکن میں آپ کو ایک سائز جو ہے وہ کریئٹ کرنا سکھا رہا ہوں تو کیونکہ پہلے میں آپ کو بک سائز بتا چکا ہوں تو میں مزید ایک ویڈیو مطلب ایک اور بتانا چاہتا تھا تاکہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے ٹیک ہے تو یہاں پہ جو سنگل سائیڈ اضافی ایریا وہ یہ ہے میرا تو میں یہاں پہ دونوں پہ یہ لکھاؤں گا توپ پہ اور بوٹم پہ تو میں لگاتا ہوں 3.134 تو یہاں پہ میں نے لگا دیا ہے 3.134 تو آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ اس کی سیٹنگ جو ہے ہو گئی ہے تو ابھی میں صرف اوکے کروں گا یہاں پہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ویزٹنگ کارڈ کا جو ہے وہ میرے پاس آ چکی ہے اگر میں پوڑا اس کا پیس سائز دیکھاتا ہوں تو یہ اس طرح سے شو ہوگا دیکھیں یہ صرف یہ جو ایریا ہے یہ ٹیکسٹ ایریا ہے جہاں پہ ہم نے لکھنا ہے میں ایز ایکزیمپل آپ کو دی تھی کہ آپ ایک سائز کو کیسے دکھاتے ہیں ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس کا سائز بڑابر ہے یا نہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک لائن جو ہے وہ ڈراغ کرنی ہے جیسے کہ میں کرتا ہوں تو سیلیکشن ٹولز اگر آپ اس کو سیلیکٹ کرو گے تو یہاں پہ آپ کو اس کا سائز جو ہے وہ مل جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی جو ہائٹ ہے وہ ٹو ایچ چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹیک ہے یہاں پہ دو ایچ چیز شو ہو رہی ہے تو یہ بالکل ایکوریٹ ہے ابھی ٹھیک ہے اس کی ہائٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک لگیا ہے اس کے بعد جو ہے آپ اس کو ڈلیٹ کرو گے اور دوبارہ سے اس کی ویٹھ کو چیک کرنا ہے تو اس کے لئے بھی یہی ٹول یوز ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کی ویٹھ کو بھی لگا دیا اب سیلیکشن ٹولز اس کو سیلیکٹ کرو گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں 3.501 ہے تو یہ 1 کا نہیں ہوتا ہے زیادہ معاملہ یہ آ جاتا ہے ایکسٹرہ میں لیکن یہ بالکل ایکوریٹ سائز ہے ٹیک ہے تو یہ دیکھیں 3.5 اور یہاں سے ویٹھ جو ہے اس کی ٹو ہے ٹیک ہے تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے آپ کو کنفرم ہو گیا ہوگا کہ ان پیج میں جو ہے وہ ٹیکسٹ سائز کیسے لگایا جاتا ہے کوئی بھی سائز ہو سکتا ہے بھوک کا سائز ہو سکتا ہے پیج سائز ہو سکتا ہے کچھ بھی اس کو مارجن کیسے چھوڑا جاتا ہے اے 4 ہو اے 5 ہو سب میں میتھرڈ جو ہے وہ سیم ہے آپ نے اپنے سائز کو دیکھنا ہے کہ آپ کا سائز کیا ہے اور اسی ہی حساب سے جو ہے باقی جو ہے مارجن کو چھوڑ دینا ہے ٹیک ہے تو یہاں پہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا تو پھر بھی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی دوستو تو آپ مجھ سے دبانہ سے پوچھ سکتے ہو کومنٹ کر سکتے ہو اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو ویڈیو کو لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کر سکتے ہو نیکسٹ ویڈیو پر ملے گے دوستو تب تک لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ